رشیہ کے اندر اب اٹیک ہونا بہت کامن ہو چکا ہے روس کے ائر بیس کے اوپر اٹیک ہوا جہاں ان کے دو بومبر تیارے تباہ ہو گئے تین لوگ مارے گئے کچھ زکمی ہوئے اور آج ایک اہم اور بڑی ڈویلپن نکل کر سامنے آئی ہے کہ رشیہ کے جو ماسکو کے اندر ایک بہت بڑا شاپنگ مال تھا اس کو اچانک آگ نے لپیٹ لیا اینشاہدین کا کہنا ہے کہ جب آگ لگی تو اس سے پہلے دھماکے ہوئے ناظرین اگرامی اب ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شاپنگ مال کو سائبر اٹیک سے ہٹ کیا گیا ہو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جرمنی نے آلیڈ یہ کہا تھا کہ ہم رشیہ کے اندر جا کر اٹیک کریں گے اس حوالے سے اس نے یوکرین کو اہم ہتھیاروں سے لیس کر دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رشیہ کے اندر جا کر اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں اور رشیہ اس حوالے سے تھرٹ کر رہا ہے پورے یورپ کو کہ وہ کسی وقت بھی جرمنی اور جرمنی کے جو ہواری ہیں آج کل جو لگاتار جو ہے وہ رشیہ کے اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں کبھی سائبر اٹیک کروا کے کبھی کچھ کروا کے کبھی بیسز کے اوپر ڈرون اٹیک کروا کے تو یہ دیکھئے کہ جرمنی جو ہے وہ اپنے پہوں پر خود کلھاڑی مار رہا ہے آج روسی صدر ولاد میرپیوٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے شہر کو اپنے ملک کی سابرینٹی کو بچانے کے لیے کسی ملک کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے یہ خبر آنے کے بعد پورے یورپ کے اندر جو ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے ناظرین نگرامی اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی جی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے بہت بڑی اور بہت اہم خبر یہ ہے کہ روس کے ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اٹیک سائپر اٹیک لگتا ہے اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی ہلاکتے بھی ہوئی ہیں کچھ زکبی بھی ہوئے ہیں اور دمکہ ہوا ہے اس جگہ کے اوپر اس کے بعد جا کر یہ آگ لگی ہے اور آگ نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے روسی صدر ولاد امری پیوٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے کسی بھی یورپ کے ملک کے اوپر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ یورپ والے لگاتار رشیہ کے اندر جا کے اٹیک کرنا شروع کر دیئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پولین جس کو جرمنی نے کہا تھا کہ میں اپنے ہتھیار فرام کرتا ہوں اپنے یورو فائٹر دیتا ہوں اپنے پیسے دیتا ہوں اپنے ملک کے اندر جو یکرین کی جنگ ہے وہ لے آؤ لیکن پولین نے بہت ہی سمجھداری سے کام لیا اور کہا کہ وہ اپنے ملک کے اندر کسی دوسرے کی جنگ نہیں لے کے آئے گا اس حوالے سے اس نے جرمنی کے دیئے ہوئے آفرز کو ڈھکرا دیا اور اب بات یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ آج پورا دن شیلنگ ہوتی رہی ہے امریکہ کے جو ہائی مارس مزائل سسٹم ہیں ان کو تباہ کیا گیا ریشیا کی جانب سے خورسون کے اوپر اٹھائیس مرتبہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹاکس ہوئے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ کس لیول کے اوپر جا کے اب ریشیا نے اٹاک کرنا شروع کر دیئے اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ریشیا اب اسی ونٹر کے اندر یورپ کو جہاں تیل نہ دے کے مار رہا ہے وہیں ہو سکتا ہے کہ ملٹری اوپریشن بھی شروع کر دے کیونکہ اس کے ملک کے اوپر اب اٹاک ہونا شروع ہو گئے ہیں